بلکہ اس جلسے کے ذریعے پورے وطن عزیز کے ہمارے تمام ہندوستان کے شہریوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی بھارت میں اینار سی اور سی ڈبل اے کے خلاف ہے وہ کل سے اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لگائے گا تاکہ جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا ملک یہ جان لے گا کہ یہ موڈی کے کالے خانون کے خلاف ہے اور جس کے گھر پر ترنگا نہیں لگے گا دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ بھارت کو دوبارہ پارٹیشن کی رہ پر لے کر جا رہا ہے تو کیا کل سے آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرائیں گے ہر گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرانا میرے بھائی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے یہ ترنگا دیکھ کر سنگ پریوار کو موڈی کو اور امید شاہ کو معلوم ہو جائے گا ارے یہ گھر بھارت کا گھر ہے یہ گھر ہندوستان سے محبت کرنے والا گھر ہے اور جو کوئی بھی اپنا ترنگا اپنے گھر پر لہرائے گا وہ پیغام دے گا بی جے پی اور آرسس کو کہ آج ہمارے ملک میں گاندی زندہ نہیں ہے مگر گاندی کے اصول آج بھی زندہ ہیں جو ترنگا اپنے گھر پر لہرائے گا وہ سنگ پریوار کو اور بی جے پی کو پیغام دے گا کہ امبیٹ کر زندہ نہیں ہے مگر امبیٹ کر کا سنبیدھان آج بھی زندہ ہے جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ پیغام دے گا کہ مولانا ابول کلام آزاد نے ہم سے کہا تھا ڈلی کے جامعہ مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مولانا نے کہا تھا مسلمانوں سے مقاتب ہو کر کہا تھا کہ تم پاکستان کو مت جاؤ تم حجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی نہیں گزار سکتے تو جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ مولانا آزاد کو یاد رکھے گا جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ ان ظالم فاشیس طاقتوں کو پیغام دے گا کہ نیتا جی صباس چندر بوس ہمارے درمیان میں نہیں ہیں مگر دیکھو یہ ترنگا لہرائے وہ فاشیزم کے خلاف ہماری ایک نشانی ہے جس کے گھر پر کل سا ترنگا لہرائے گا وہ پیغام دے گا کہ یہ بھارت گول والکر کا ملک نہیں یہ گاندی امبیٹ کر اور نہرو کا مولانا آزاد کا ملک ہے جس کے گھر پر کل سا ترنگا لہرائے گا